اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اردو پلانر نمبر 31 کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں تریکی خلکیں ڈیٹ مینشن کریں اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف کی پہچان کریں اور لکھیں حروف کی پہچان کریں اور لکھیں سٹوڈینٹ آج ہم نے جیم سے لے کر خیتک دھرائی کرنی ہے یہ میں نے آپ کو ایک مرزبہ پہلے کروایا ہو ہے آج ہم اس کی دھرائی کریں گے جیم سے لے کر خیتک کہاں سے لے کر کہاں تک جیم سے خیتک چلیں شروع کرتے ہیں سٹوڈینٹ یہ کیا ہے جیم کیا یہ جیم جیم کی آواز کیا ہوتی ہے جیم جا جیم جا جالا جیم کے بعد کیا ہاتھا ہے سٹوڈینٹ چے چے کی آواز کیا ہوتی ہے چا چے چا چے کی آواز کیا ہوتی ہے چا چے چا چڑیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کی آواز کیا ہوتی ہے ہے ہاں ہے کی آواز کیا ہوتی ہے ہے ہاں ہے ہاں ہلوہ جیم چے ہے بات کیا آئے گا اب خے جیم چے ہے خے خے کا ایک نکتہ آتا ہے اور وہ اس کے اوپر آتا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایک نکتہ لگایا ہوا ہے خے کے اوپر ایک نکتہ آتا ہے خے کی آواز کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹس خے کی آواز کیا ہوتی ہے خے خا خے خا خرگوش خے خا خرگوش چلے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جیم جا جالا چے چا چیڑیا ہے ہاں ہلوہ خے خا خرگوش سٹوڈنٹس اب ہم جیم سے لے کر اس کو خے تک لکھیں گے کہاں سے لے کر کہاں تک ہم نے لکھنا ہے جیم سے لے کر خے تک چلے لکھنا شروع کرتے ہیں نکتے ملائیں اس کو چھوٹا سا سیون بنائیں نیچے سے اس کو گول کر دیں چھوٹا سا سیون نیچے سے گول کر دینا ہے اور اس کے اندر ایک نکتہ لگا دینا ہے جیم جیم کے بعد کیا آتا ہے چے چے بھی جیم کی طرح ہی لکھا جائے گا اس کو نکتے ملائیں چھوٹا سا سیون بنائیں اور نیچے سے گول کر دیں اور اس کے اندر تین نکتے لگا دیں ایسے جیم کا ایک نکتہ چے کے تین نکتے جیم جا چے چا جیم اور چے کے بعد کیا آئے گا ہے ہے بھی جیم اور چے کی طرح ہی لکھا جائے گا نکتے ملائیں چھوٹا سا سیون بنائیں اور نیچے سے اس کو گول کر دیں لیکن اس کا کوئی نکتہ نہیں ہوگا یہ ہے ہوگا خالی ہے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے جیم چے ہے ہے کے بعد کیا آئے گا خے نکتے ملائیں اور چھوٹا سا سیمر منا کر نیچے سے اس کو گول کر دیں نکتے ملائیں چھوٹا سا سیمر منا کر نیچے سے اس کو گول کر دیں اور اس کے اوپر ایک نکتہ لگا دیں اس طرح جیم چے ہے خے جیم کی آواز کیا ہوتی ہے جیم جا چے کی آواز کیا ہوتی ہے چے چا ہے کی آواز کیا ہوتی ہے ہے ہا خے کی آواز کیا ہوتی ہے ہے ہا سٹوڈنٹس اب ہم لکھیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے یہ پورا صفحہ ہم نے لکھنا ہے جیم چے ہے خے سٹوڈنٹس آپ نے بھی لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ نے اس کو پورے صفحے پہ لکھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ